دوستو کیا آپ جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں آپ کے جوڑوں کی ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آنے لگی ہے اور روزانہ کے ہلکے فلکے کام جیسے سیڑھیاں چڑنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ کو پریشانی ہو یا دکت آنے لگی ہے اگر آپ ان سمسیاؤں کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں تاکہ آپ کو جوڑوں سے جڑی ان پریشانیوں میں آرام مل سکے اس کے بارے میں کچھ انڈسٹینڈنگ آپ کی بن سکے اچھی کیلشیم سے بھری ڈائٹ اور ریگولر ایکسرسائز یہ دونوں ہی آپ کی جوائنٹ اور بونز کی ہلتھ کو اچھا رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ گھرے لیو چیزیں بھی ہیں جو آپ کے جوڑوں اور ہڈیوں کے سواستے میں صدھار لاسکتی ہیں تو ایسی ہی چار چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلی چیز ہے سیسمی سیڈ اس میں کیلشیم فوسفیرس میگنیشیم اچھی ماطرہ میں ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اچھا سورس ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تل کو تھوڑا روست کیجئے اور ڈیلی ایک مٹھی بھر تل آپ کسی بھی روپ میں سیون کریں آپ لڈو کے روپ میں سے سیون بنا سکتے ہیں آپ پاودر بنا کر اس کا دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر اس سے آپ ایسے نارملی بھی چبا کر کھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے حلدی حلدی ہمارے گھر میں ایک گھریلو دوائی کے طور پر کئی طریقے سے سالوں سے یوز ہوتی آ رہی ہے نیامی طور پر حلدی کا گوڈ اماؤنٹ میں سیون کریں یعنی آپ جیسا کھاتے ہیں سبزی میں اسے تھوڑا زیادہ اماؤنٹ میں آپ ریگولر لیں اس میں جو ایکٹیو انگریڈنٹس ہوتا ہے کرکیومین یہ آپ کی ہڈی کی دنسٹی کو بھی ایمپروو کرتا ہے اور ہڈیاں جو سمیں کے ساتھ گھسنے لگی ہیں اس گھساو کو بھی سلو ڈاؤن کرتا ہے کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی یہ ہے انٹی انفلمیٹری تو جوڑوں کی سوزن کو بھی کم کرتا ہے اور کافی ہیلپفل ثابت ہوتا ہے اس درد کو کم کرنے کے لیے اگلی چیز ہے دہی دہی کیلشیم سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ ویٹائمنٹ ڈ بھی کچھ اماؤنٹ میں آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ آپ دودھ بھی روزانہ پیئیں کیلشیم کے لیے اس کے علاوہ آپ آٹھ سے دس بادام روز بھگا کر کھائیے کیونکہ ان میں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم موجود ہے میگنیشیم موجود ہے ساتھ ہی آپ اس میں ویٹائمن ای بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کی آپ کی بونز ہیلتھ کے لیے کافی ہیلپ کرتا ہے اوبرال ہیلتھ کے لیے تو اچھا ہے ہی تو ڈائٹ اور ریگولر ایکسرسائز ان گھریلوں نسخوں کی مدد سے آپ اپنے جوڑوں کے درد سوجن اور کمزور ہڈیوں کی سمسیا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنے جیون کو آسان اور خوشنما بنا سکتے ہیں